تمام موالیان حیدر اقرار کو ساکب جعفری کی طرف سے اسلام علیکم توحیاء علی مدد آپ سے گزارش کر رہا ہوں جیسے ممبر پہ آپ حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ سے حوصلہ افضائی کی امید ہے اور تمام ادراز سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو بھی سسکرائب کریں اور اس حالات میں گھروں میں بیٹھ کے آپ بہتر انداز میں ذکر محمد والے محمد سن بھی سکتے ہیں اور اپنی آقبت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت مروانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا ایک جنت نظیر ٹکڑا ہے کربلا ایک ایسا داشت جس کو حسین بادشاہ نے مولا بنا دیا جس کی خاک کو لوگ خاک شفا کہتے ہیں اسی کربلا پہ میں چند اشار کہنے کی سعادت حصل کر رہا ہوں کہ کربلا ہے کیا دل میں جب بھی ہے کربلا جاگی اب دیکھنا کہاں کہاں کیا کیا جاگی دل میں جب بھی ہے کربلا جاگی لب پہ سلوات کی صدا جاگی دل میں جب بھی ہے کربلا جاگی لب پہ سلوات کی صدا جاگی جس پہ آلِ نبی کا خون گرا ایسی مٹی سے ہی شفا جاگی جس پہ آلِ نبی کا خون گرا ایسی مٹی سے ہی شفا جاگی ایک فطرت کے شعر پڑھ رہا ہوں ایسی مٹی سے ہی شفا جاگی تیر کھا کے ہسا علی اصغر حالانکہ رونا چاہیے تھا لیکن ہسا کیوں تیر کھا کے ہسا علی اصغر کیسے عالم میں یہ ادا جاگی تیر کھا کے ہسا علی اصغر کیسے عالم میں یہ ادا جاگی تیر کھا کے ہسا علی اصغر کیسے عالم میں یہ ادا جاگی سویا حیدر نبی کے بستر پر سویا حیدر نبی کے بستر پر رب کی شب بھر مگر رضا جاگی سویا حیدر نبی کے بستر پر رب کی شب بھر مگر رضا جاگی مجھے جان سے پیارا شیر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں سویا حیدر نبی کے بستر پر رب کی شب بھر مگر رضا جاگی اس کی آنکھوں کو شہ نے چوم لیا اور کی آنکھوں میں جب ہیا جاگی اس کی آنکھوں کو شہ نے چوم لیا اور کی آنکھوں میں جب ہیا جاگی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں مرحب کے کب جس گھڑی تیغ مرتضہ جاگی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں مرحب کے جس گھڑی تیغ مرتضہ جاگی اور شیعو سنی پوری انسانیت کو اور جتنے بھی مسلمان ہیں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سرکار کون ہے ان کے وارث تو نے تبلیغ کی بھی حد کر دی تیری امت نہ مصطفیٰ جاگی تین تو نے تبلیغ کی بھی حد کر دی تیری امت نہ مصطفیٰ جاگی میں ہوں مددہ ہے اہلِ بیتِ رسول میری قسمت بھی کیا سے کیا جاگی میں ہوں مددہ ہے اہلِ بیتِ رسول میری قسمت بھی کیا سے کیا جاگی زندگی کو سرور ملتا گیا لبِ ساکے پہ جب سنا جاگی لبِ ساکے پہ جب سنا جاگی دل میں اور زندگی کو سرور ملتا گیا لبِ ساکے پہ جب سنا جاگی اس کی آنکھوں کو شہ نے چوم لیا اور کی آنکھوں میں جب ہیا جاگی